ڈیجائن کی بات کرنا ہے ہم نے تو ڈیجائن کی بات آپ کو بتا دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو ملتا تھا سیم اسی لینگویج کو فالو کرتی ہے یہ بائک دیجائن کے معاملے میں آپ کو لیکن یہاں پہ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بابر سٹائل کی بائک ہے تو آپ کو ایک سنگل پیس سیٹھی ملنے والا ہے ٹی لائٹ دیکھو گے تو آپ کو میٹیور کی یاد آئے گی سیم ویسا ہی ہے اور پیور ایک دم رائیڈنگ پوجیسن کروزر والا ملنے والا جہاں پہ جو خود پیکس ہیں وہ بلکل آگے کی طرف سیفٹ ہیں تو ایک بہت ہی بھڑیاں آپ کو ملنے والا ہے رائیڈنگ پوجیسن اور یہ کروزنگ کے معاملے میں سچ میں بہت ہی زیادہ آرامدائک ہوگی یہ دیکھ کے پتا چل رہا ہے اب دوسری بات کرتے ہیں اس کے سپیکس کی سب سے پہلے تو پرائیس آپ کو بتا دیتا ہوں تری لیک ٹی نائن تھاؤجن سے اس کی پرائیس سٹارٹ ہوتی ہے جو بیس ویڈینٹ ہے اور جو ٹاپ ویڈینٹ اس کی پرائیس جاتی ہے فور لیک نائن تھاؤجن تک انجن کی بات کرتے ہیں تو انجن یہاں پہ آپ کو ٹین سلنڈر کا ملتا ہے دوستو 298 سی سی کا جہاں پہ آپ کو جو میکسیم پاور ہے وہ 29.5 ایچ پی کی ملے گی اور یہاں پہ میکسیم ٹورک آپ کو 26.5 ایم کا ملنے والا ہے سکس سپیڈ گیر ایف باکس کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈرائیب سسٹم کی بات کرتے ہیں یہاں پہ بیلڈ ڈرائیب سسٹم آپ کو ملنے والا ہے بات کرتے ہیں اس کے سیسی اور سسپنسر کی سیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سیسی جو ملتا ہے وہ آپ کو ڈبل کریڈل کا ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ٹیلیسکوپی سسٹم فرنٹ میں آپ کو ڈویل ساک اپ جوڈبر ریئر میں ملتا ہے سنگل ڈسک ویرینٹ کے ساتھ آتی ہے فرنٹ میں مطلب دونوں طرف آپ کو ڈسک ویرینٹ ملتا ہے اور یہ ہو گئی اس کی پوری اسپیکس تو کیسے لگے آپ کو یہ بھائی جو نیشے کوئن بکس بتائیں گے ایک اچھا اپسن ہو سکتا ہے لیکن پرائس تھوڑی سی ہائی ہے برد یہاں پہ آپ کو کوالٹی کچھ زیادہ ہی بہتر ملتا ہے بینیلی آپ کو پتا ہوگا ایک پریمیم سیگمنٹ کی بائک کیا ان کی آتی ہے تو کافی اچھا بائک کا ڈیجائن ویسے اوبرال دیکھے لگتا ہے کافی روڈ پریزنس کافی اچھا ہونے والا ہے تو آپ کو کیسے لگی یہ بھائی جو نیشے کوئن بکس میں اپنی رائد دیجئے گا تھنکیو فور واشنگ دوستو جائے ہند و دیواترم